جے تو میں بڑی ریایت کر گیا ہاں جا تجھے چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر ادر وائز میں اتنے دلائل و برہان جناب نے پیش کرا کہ سرکار دیا نندرہ اوڑ جان ایخ جی جناب علوی صاحب حضرت نکی امیورہ نے جنگ جملچ کیوں لڑائی لڑی میں لڑائی ہے ہے آؤٹ آف سنس لوگ کچھ ہڑا کی تو ضرور ہے مجھے آئی ہے تو ہسی تو عزت نال پوچھائیے اینج نہیں گل بڑھنے سنوات پڑھونا اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے ہسی عزت نال پوچھائیے یہ دو امیر کائنات اللہ دی دھرتی دے کنٹرولر آزم دے سامنے آئیے اہلی مولا فرمایا تن پتہ نہیں میں کعبے دا گہرہ بطول دا شہرہ خدا دا خانہ زادہ فرشتیان دا استادہ محمد دا مادہ دیکھتے ہیں دی جی یہ گلہ تو سچی ہے سرکار فرمایا پھر آئی کیوں اوہ جی پھر آئی ہے سرکار فرمایا میں حکم رسول سناوا کہ نکاح کریں گا میں لوڑ پویت پورت ہوں کر دیں اس والے آکھیں گے اچھا میں نواپس بھیجو مولا چکے دلانیاں تھڑکنا جان دے سن یاسین والقرآن الحکیم دے نیب سن سرکار نے کی بلا چالی عورتہ روح حکم دیتا کہ مردانہ لباس پا کے مردانہ لباس پا کے موت نقاب لا کے سر تے پگڑیاں بن کے انہوں باعزت لے جاؤ انہوں مردانہ لباس پا کے مائنو ڈاچی تے بٹھا کے اگے لا کے دروازے تے پڑا کے جدو ہٹن لگیا ویک کیا دی علی انجی مام بڑے اپھردائے میرے نال غیر مارم آدمی بھیجتے اپیو ترہ شرک نہیں نہ گیا علی انجی مام بڑے اپھردائے میرے نال غیر مارم آدمی بھیجتے رب کعبادی قسم غیر مارم دا لفظ آیا انہوں نے اور تا سر تا پگڑیاں لا کیا کہ امی جی تُسھی غلطی کر سکتے علی حق دا امام تُسھی غلطی کر سکتے علی حق دا امام علی حق دا امام اسی عورتہ مرد نہیں تو پھر تیری سمجھ اچھ نہیں ہے اگرچہ چاہ چوا کے میدان ہی چاہیے اسی تے عزت نال پہ چاہیے اپنا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ اے کھو کھٹایا کس چونے نال پڑایا کس جن دن پڑایا کس اے شیم فار یو ادرو ما رضی اللہ ادرو ما دا قاتل رضی اللہ توڑے کوشتہ ماں بھی غیرت کھا ادرو امی رضی اللہ الماویہ تو خال المسلمین ماویہ مسلمانہ دا ماما ہے کیڈیوانڈوئی مرشد مسلمانہ دا مومنہ دا نہیں مسلمانہ دا ماما ہے اور ایڈا تکھا ماں مہا واقعی بھئی امامے دے پڑھے زہرین دا ٹیم تو ہن لنگ ہے مغربین دے ٹیم مغرب دی نماز ہوئے گی نا وڈے منارے علی مسیح تھی چلے جاؤ چیک کرے ہوتے جڑا مولوی بھی نماز پڑھائے گا نا پچھے پڑھنے گئے نیت کی تین رکعت ماد مغرب مو کعب شریف مولوی اکھو اللہ اکبر دعا کھنگے پچھے امام دے اللہ اکبر جلے شروع کرنگے نیت کر کے سبحانک اللہمہ بسم اللہ نہیں پڑھنے کیوں ماما نہیں سی پڑھ دا کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر اکسو اٹھانوے مطبوع مصر ورکیدہ خبا پاسا بائیوی سطر کہ نماز پڑھ رہے ہیں سی بسم اللہ چھڑی لوگ آکھا یا امیر المومنین ساڑے سردار سرکتا ہوں سلات نماز چھو چوری کر رہے ہو وہ کیا دا کیفہ سرکتا کیویں چوری کی تھی انہا کیا اینہ اینہ بسم اللہ بسم اللہ کی تھی وہ کیا دا ہوا مذہب ہو علیہ ابن عبی طالب جڑا بسم اللہ علیہ مذہب وہ علیہ دا مذہب ہے انہا کیا کیویں اسا کیا رسول نہیں آکھا سارے قرآن دا نچور سورہی آسینے ساری سورہی آسین دا نچور بسم اللہ ہے ساری بسم اللہ دا نچور بے ہے ساری بے دا نچور نکتہ ہے علیہ فرمائے دے آنا نکتہ تو تحت الباہ جڑا بے دا تلے نکتہ ہے اوہ میں علیہ ابن عبی طالب ہاں آتا نکتے تو بے شروع ہوں دی بے تو بسم اللہ شروع ہوں دی نام علی تو شروع ہوں دی بسم اللہ میں علیہ دا دشمنہ میں بسم اللہ پڑھنی نہیں میں بسم اللہ پڑھنی نہیں کیونکہ میری علینہ اللہ دعویٰ تھا تب پھر تیری مردی باہمیں کلے ایمان والی باہمیں بے ایمان والی اور لکھو رکھے میں تم اللہ بھی رکھے آنا ہوں ریک کی کی تھی ایک ہم بھئی اکھا ہے جی رسول ہے نو کیا ہے نو بھی تو شادی کرے تو قربان جا ماں پھرکے ڈالا ایک پتر بھی چو جا میں کیا ساری ابو حرارہ دی کمائی او او رغاتہ اینا لکھیا جنا دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں یہ ساریاں کمائیاں اسے بابے دیا جنا بلیاں دا پیو کسے بندے دے کول کی بلا پیاس ہم اے جوے لوگ کی وپاری وپار کر دے کیلے آن دا سیب آن دا ہنار آن دا انہیں گنڈے آن دا کیتا ہے او پیاز نہ وکنتے گال دے جان او حضرت ابو حریرہ کولا ہے انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا منتا کٹا پہنڈ انہیں کیا کیوں او پیاز گال دے پہ لوگ کی لیندے کیوں نہیں انہیں آکھے تھے ایک منٹ دی مار منافع داد ٹوکل ہے انہیں کیا جی ادوار انہیں جناب بدار چٹھ ڈورہ دینا شروع کر دے او مسلمانوں پتہ دے آج دین کیڑا ہے بندیاں کان چکے رہندہ جو ارویل رسول دے گوڑے ہیں بندیاں آکھے سابی رسول ہے وہی یہ کاتب ہے ارویل کول رسول دے رہندہ ہے گال کوئی نمی کرو انہیں کیا رسول آج دے دین واسطے فرمایا سی آج او دن میں جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جننچ او پہلے جو ہے لوگ کی کپڑے چھاپے لائے کے ٹرپے انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا بچیاں چھلڑی دا وگ گئے حضرت بی بی آئیشہ نو پتہ لگا بھی ابو حریرہ نے یعنی کہ یہ نہیں کر چھڑے ہیں اونا صدیہ اونا آکھا نا اے در آخا ابو حریرہ پھر رسول کا دو فرمایا سی بے گنڈے خان نا جنت لب دی انہیں کہتا رسول کا دو کیا سی میری وراست کوئی نہیں جے ایک عالمین بڑھوندہ تا بی بی فیدک دیاں خجوراں تم ہی نہ رڑک دی یہ ساڑی مردی ہے جدر مردی ٹور دیئے ہیں مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آلتے او او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ دی اسی علی مولانو واسط نال نہیں بنیا رب کعبادی قسم پوری کینادی ریسرچ کیتی ہے سانو علی دا سانی نبی اچھ ندر نہیں ہے سانو کینادی چلی دے نال دا کوئی بندہ ندر ہی نہیں آدھا یہ میں کال نہیں علی قابی جمع ہے لوگ چوکییں جمع ہیں علی قرآن تو مسئلہ پوچھ دیں لوگ دیاں تو پوچھ دیں علی میدان دا قرار ہے دنیا فرار ہے اے انہیں ٹکوس ہے پڑ رہے سانو مگر چکے انہیں یہ فیلڈ نہیں ہے سدھے سدھے مولوی ہے تیازی ہوئے اپریشن آلے بندے جانگے اوہد دا واقعہ پہ پڑ دے سانو بے اوہد دی پہاڑی تو بندے اینج دے اینج ہوئے اشرف علی تھان ویدہ ترجمہ شاہ رفیو دین محدث دیل ویدہ ترجمہ چوتھا پارا جانگے اوہد دا واقعہ جدو بات میں شہور ہو گئی رسول داداند شہید ہویا حضور زمین تگرے شیطان رولا پا دیتا قد کوتلا محمد محمد قتل ہو گئے محمد نہیں رہے محمد مارے گئے اس ویلے سارے سارے سالے ایک دوے نال مو جوڑ کے کہنے اگر محمد نہیں رہے اقیدہ پرانا ہی کافی ہے اگر رسول نہیں رہے مسلک پرانا ہی کافی ہے اشرف علی تھانوی شارف یدین محدث دیلوی ہانشیہ پہ لکھتے ہیں لوگ نبی کو چھوڑ کر ایسے دھوڑ رہے تھے جیسے پہاڑی بکریے پہاڑوں پہ کوتی ہے جب ہر کوئی نس کیا میں نے رب کعبادی قسم علی کھڑے رہے علی کھڑے رہے کتاب تفسیر دھرے منصور جلد نمبر چھے سبہ نمبر دو سو پونجا مطبوع بیسر ورکیدہ سجا پاسا اٹھوی ستر برادران اسلام دی کتاب تاجو الاروس جلد نمبر آٹھ سبہ نمبر پونجا مطبوع بیسر ورکیدہ سجا پاسا تیرہوی ستر جب ہر کوئی نس کیا علی کھڑے رہے پیغمبر نیاک کھلی دیکھ کے آگ دے یا علی میں نے ہر کوئی چھاڑ کے نس کیا تو کیوں نہیں کیا علی مولا دے